ترکرار تمام مولا کے چاہنے والوں کو آج چار شابان بہت بہت مبالک ہو ولادت مولا غازی میرے غازی عباس جو وفا کا پیکر ہے تو آپ سب کو بہت دلوں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب تمام جتنے بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان سب کی پریشانیوں کو باگولہ وائش کے صدقے میں پروردگارہ انہیں دور کر دے جس کی جو کوئی بھی حاجات ہے اسے آج کے شب باب الہوائش کے صدقے میں پروردگارہ اسے قبول فرما جو بھی لڑکیاں شادی کے لائک ہیں مولا جلس جلس ان کی اچھی سے نسبت کر دے پروردگارہ ہمارے ماباپ کا سایا ہمارے سروں پر محفوظ رکھنا ہمیں کوئی گم نہ دے سوائے گم سعید و شہدہ کے اور جلس جل میرے مولا یوسف زہرہ جلس جل میرے مولا کے ظہور میں تاجیر فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجو بے شک آج اتنی خوشی کا دن ہے کہ آج ہم اس وفاہدار آج ہم اس علمدار کہ جس نے عمر بھر اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا بلکہ آقا کہا تو سب سے پہلے اگر ہم آقا باس کے ماننے والے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ آج درست دیتی ہوں کہ ہمیں اپنے اپنوں کو ناراض نہیں کرنا آج ہمیں یہ مولا کا جب ہم جشن منائیں تو بس یہ سوچ کہ ہم سب کو خوش کرنا ہے چاہے وہ جتنی بھی رنجش ہماری ہو ہمیں اپنے ماں باپ کو اپنے بھائی بہن سب کو خوش کرنا ہے کیونکہ کربلا والے ہمیں یہی سکھاتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بے شک میں اتنی اچھی آواز تو میری نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ ضرور سے آج آپ سب کو آج میں مولا کی شان میں غازی ابباس علمدار کی شان میں میں کچھ قصیدے پڑنا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے مولا ابباس باوفا باوفا یا ابباس یا ابباس علمدار علمدار یا ابباس یا ابباس اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میرے غازی میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدے تیرے میرے غازی میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدے تیرے میرے غازی میرے غازی میں لکھوں کیسے کسیدہ تیرا تو وفاؤں کا سمندر ہے میں ایک کترہ ہوں ڈوب جاؤں نہ کہیں سوچ کہ یہ ڈرتا ہوں میرے غازی میرے غازی میں لکھوں تیرے کسیدے کیسے میرے غازی میرے غازی میں لکھوں تیرے کسیدے کیسے بشک تیری خاطر تیرے بابا سے دعائیں کی ہے تیری خاطر تیری بابا نے دعائیں کی ہے روئے زہران تیری آکے بلائیں لی ہے فاتح خیبر و خندق کی جھلک ہے تجھ میں اور حسنین کے چہرے کی چمک ہے تجھ میں بشک خاندانِ بنی حاشم کا اجالہ تو ہے جس کو مانگا ہے علی نے وہ جیالہ تو ہے میرے غازی میرے غازی میں لکھوں تیرے کسیدے کیسے اللہمہ صلی اللہ محمد دوالی محمد تجھ کو اللہ نے بخشا ہے نرالہ رتبہ تجھ کو معصوم عالم نے کہا ہے بیٹا تجھ کو اللہ نے بخشا ہے عدب سا رتبہ تجھ کو معصوم عالم نے کہا ہے بیٹا تو نے اس طرح سے پانی پہ کیا ہے قبضہ اب لگا سکتا نہیں کوئی ستم گر پہرا بشک اللہمہ صلی اللہ محمد والی محمد تیری زینب سے تیری زینب سے زمانے میں حیاء باقی ہے تیرا صدقہ ہے جہاں میں جو وفا باقی ہے میرے غازی میرے غازی میں لکھوں تیرے کسیدے کیسے اور اب آخری سماعت فرمائیے میرے مقصد کو ہر ایک غام حفاظت کرنا میرے شبیر کی تاعمر حمایت کرنا دین اسلام بچانے میرا لال اٹھے گا میرے شبیر سے بیعت کا سوال اٹھے گا مرنا ایسا مرنا ایسا مرنا ایسا مرنا ایسا مرنا ایسا اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے عباس ہے ام البنی کا چاند ہے عباس ہے عباس ہے با وفا با وفا یا عباس یا عباس جیسے پھولوں کو تتلیاں چومیں یوں عریضوں کو مچ لیاں چومیں اور ہم اٹھائیں گے پر چمیں عباس ہم اٹھائیں گے پر چمیں عباس لوگ میری ہتے لیاں چومیں لوگ میری ہتے لیاں چومیں اور ایک آخری شیر ارز کر کے میں آپ یہ خدمت سے گزارش کروں گے اور رخصت ہونا چاہوں گی کہ منافقوں میں جدید نکلا علی کا دشمن شدید نکلا حسین کے گم پہ جو بھی بھوکا اسی کا اببہ یزید نکلا تو بس آج کے وقت کے یزید و عصیم رضوی پہ لانت بے شمار لانت بے شمار اہل بیعت کے دشمنوں پہ لانت بے شمار اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجل فرجو اب میں ذاکرہ شفا آپ سب سے رخصت ہوتی ہوں اور زیادہ زیادہ میرے پیج کو لائک کریے شیئر کریے اسی طرح میں آپ کی خدمت کرتی رہوں گی مولا آپ سب کو سلامت رکھے کوئی گم نہ دے سوائے گم سید و شہدہ کے اور جل سجل میرے مولا کے ظہور میں تاجیر فرما پروردگارہ ہم سب کے پنجتن پاک بحق کے علی ابن ابو طالب ہم سب کے گناہ کبیرہ اور سگیرہ کو معاف فرما اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجل فرجو بسم اللہ الرمان الرحیم اللہم قلع و علیقہ الحجت بن حسان سلوات و علیہ وعالی باہی فی حاضصہ و فی کل حصہ ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و اعنا حتی تسکنوں و ارزکا تووا و تمت ہو فی یا طویلا برحمت کا یا الرمار رائمین اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجل فرجو محمد و عجل